اس وقت میں سیگل موٹ سپورٹس پر موجود ہوں اور آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے میں ایک شاندار قسم کی ایسیو وی لے کر آئے ہوں جو کہ ہے یہ یہ ہے لینڈ کروزر زیڈ ایکس بلیک کلر کے اندر اور اس گاڑی کی سب سے سپیشل بات یہ ہے کہ اس گاڑی کو انتہائی خوبصورت آفٹر مارکیٹ آلائی ریمز لگے ہوئے ہیں جن کو آپ کو میں ویڈیو میں آگے سل کر بتاؤں گا سب سے پہلے تو میں آپ کو اس گاڑی کی کچھ ٹیٹیلز بتا دیتا ہوں اور پھر اس کے بعد اس گاڑی کی تفصیل سے انفرمیشن آپ کو پروائیڈ کرتے ہیں یہ گاڑی 2019 موڈل ٹویوٹا لینڈ کروزر زیڈ ایکس ہے اور بلکل فریش 2024 کی امپورٹ ہے اور اس گاڑی کی پرائس سب سے پہلے میں آپ کو ویڈیو کے سٹارٹ میں بتا دیتا ہوں ساڑھے پانچ کروڑ پہ اس گاڑی کی آسکنگ پرائس ہے اور یہ سیگل موٹر سپورٹس پر آویلیبل ہے اگر آپ اس گاڑی کو خریدنا چاہیں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو یہ گاڑی پسند ہو اس سے کوئی بھی انفرمیشن حاصل کرنی ہو تو سکرین پر دیئے گا نمبرز پر کال کر سکتے ہیں جو کہ ہیں سیگل موٹرز اور سیگل موٹر سپورٹس کے راولپنڈی اسلام آباد میں سیگل موٹرز کی دو برانچز ہیں ایک تو یہ والی ہے جو راولپنڈی جیٹی روڈ پر ڈی ایچے فیس ٹو گیٹ وان کے بالکل اپوزٹ سائٹ پر ہے سیگل موٹرز سپورٹس کے نام سے جبکہ دوسری برانچ راولپنڈی صدر میں ہے سیگل موٹرز کے نام سے تو آپ جس بھی برانچ پر ویزٹ کرنا چاہیں یہ گاڑی آپ کے لئے وہاں پر آویلیبل ہو سکتی ہے تو آئیے اس گاڑی کو میں سٹارٹ کرتا ہوں جلدی سے اس کی لائٹس کو آن کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کے بارے میں اسٹیریئر کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں سو سب سے پہلے تو میں آپ کو اس کی دکھا دیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹویوٹا کی لینڈ کروزر کی سگنیچر کی ہمارے پاس آ جاتی ہے ایک طرف آپ کو لینڈ کروزر کی برانڈنگ نظر آئے گی اور دوسری طرف آپ کے باس کچھ آپشنز ہیں جس میں لک ہے انلوک ہے بوٹ اوپنر آپ کو ملتا ہے اور اس کے ساتھ ٹیوٹا کی برانڈنگ آپ کو مل جائے گی اور یہ گاڑی پاور ٹیل گیٹ کے ساتھ آتی ہے تو آپ اس کی چابی سے ہی اس کے بوٹ کو اوپن اور کلوز بھی کر سکتے ہیں چلیے جلدی سے میں اس کو سٹارٹ کر لیتا ہوں اور جب آپ گاڑی کو انلوک کرتے ہیں تو یہ گاڑی آتی ہے ریچریکٹیبل میررز کے ساتھ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے میررز انفولڈ ہو جائیں گے اور مزید کی بات یہ کہ نورملی زیڈ ایکس کے اندر جو میررز ہوتے ہیں وہ بوڈی کلٹ کومبینیشن میں آتے ہیں لیکن اگر آپ یہ دیکھیں تو اس کے سائیڈ میررز ہیں جی کروم فینش کے اندر اور اس کے میررز کے ساتھ میچنگ اس کے کروم ریمز ہیں جو کہ ٹونٹی ٹو انچز کے ہیں نورملی لینڈ کروزر کے اندر آپ کو بیس انچز کے ریمز ملتے ہیں جو کہ دیکھنے میں اتنے زیادہ خوبصورت بھی نہیں ہوتے ایک بیسک سی لکس کے ساتھ آتے ہیں جو اس گاڑی کے اندر ریمز انسٹالڈ ہیں وہ تو دیکھنے میں بہت ہی شاندار لگتے ہیں اور ویڈیو میں آگے چل کر میں آپ کو دیٹیل میں بتاؤں گا اسے ہم انلوک کر لیتے ہیں اچھا لینڈ کروزر ویسے تو آپ چابی سے بھی انلوک کر سکتے ہیں لیکن یہ سمارٹ انٹری سسٹم کے ساتھ آتی ہے دور لیچ کے اندر جیسے ہی آپ ہاتھ جالیں گے چابی آپ کے پاس ہے تو یہ گاڑی آپ کے لیے انلوک ہو جائے گی اور اس گاڑی کا انٹریئر ٹو ٹون کمبینیشن میں ہے گری ویڈ بیج کمبینیشن میں آ جاتا ہے اور انٹریئر کی لکس بلکل برینڈ نیو کار والی ہی ہیں اور کیونکہ آبیسلی یہ 2019 کا موڈل ہے 24 کی بلکل فریش ایمپورٹ ہے تو پاکستان کے اندر یہ گاڑی بلکل بھی نہیں چلی ہوئی جس کی وجہ سے گاڑی کا ایکسٹریئر گاڑی کا انٹریئر بلکل برینڈ نیو کنڈیشن کے اندر ہی ہیں سو کچھ اس طریقے سے یہ گاڑی آپ کو ویلکم کرتی اور اس کا سٹارٹ اپ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کی لائٹس کو آن کر لیتے ہیں اور ساتھ ہی اس کی ہائی بیم بھی آن کر لیتے ہیں اور ہیزر لائٹ آن کرنے کے بعد اس کی لکس کچھ فرنٹ سائٹ سے آپ کو ایسی نظر آئیں گی اچھا ایکسٹریئر کے بارے میں اگر ڈیٹیل سے بات کرتے چلیں تو اگر میں اس کو ایسی 300 کے ساتھ کمپیر کروں تو اس گاڑی کی لکس اگر دیکھا جائے تو اس سے بہت بہاری ہیں کیونکہ ایک سگنیچرڈ شیپ آپ کو لینڈ کروزر کی ملتی ہے اور پلس کیونکہ یہ گاڑی آخری ہے لینڈ کروزر سیزیز کی جس کے اندر آپ کو وی ایٹ انجن ملتا ہے تو وی ایٹ کی بھی ایک اپنی ہی ساؤنڈ ہے اور اس کی بھی ایک اپنا ہی چارم ہے جو کہ آپ کو اس گاڑی کے اندر ملے گا اچھا ایکسٹریئر فیچرز کے اگر بات کرتے چلیں تو آپ دیکھیں گے اس میں آپ کو ڈیول پروجیکٹر لائٹس مل جاتی ہیں جو کہ ہیں اس کی لو بیم پلس ہائی بیم اور یہ دونوں ہی پروجیکشن کے ساتھ آتی ہیں لیڈیز کے اندر ہوتی ہیں پلس ان میں آپ کو آٹو لیولنگ کا فیچر ملتا ہے اور آٹو ہائی بیم اسسٹ کا فیچر ملتا ہے یہاں پر آپ کو انڈیکیٹر مل جائے گا نیچے آپ کو ڈی آر ایلز مل جائیں گے جو کہ ایلی ڈیز کے اندر ہوتے ہیں اور مزید اس کے فرنٹ فیچرز کی اگر بات کرتے چلیں تو آپ کو یہاں پر ہیڈ لائٹ واشرز ملتے ہیں نیچے فوگ لائمز کا آپشن ملتا ہے جو کہ ایلی ڈیز کے اندر ہوتے ہیں اور یہ گاڑی پارکنگ سینسرز وغیرہ کے ساتھ آتی ہے اس کے علاوہ اس گاڑی کی ایک اچھی بات یہ بھی ہے کہ اس کے اندر موڈل اسٹا کی باڈی کٹ آپ کو پری انسٹالل ملے گی جو کہ آپ کو بعد میں نہیں لگوانی پڑے گی اور یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ باڈی کٹ وغیرہ اس کے ساتھ پری انسٹالل ہی آپ کو نظر آئے گی جو کہ اوورال اس کی فرنٹ لک کو ایک تو کمپلیٹ بھی کرتی ہے اور اس کی وجہ سے یہ خوبصورت بھی لگتی ہے اس کے علاوہ یہ لوگو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ری ڈار والا بلکل برینڈ نیو لوگو ہے جو کہ نیو لکس کے ساتھ ہے اس کو آپ 3D پرنٹڈ لوگو بھی کہہ سکتے ہیں اور نیچے آپ کے پاس فرنٹ ویو کیمرہ کا اپشن آجاتا ہے یہاں پر ہیں آپ کے پاس 22 انچز کے ریمز اور نہ صرف یہ بہت ہی میسیب سائز کے ہیں بلکہ اچھی بات یہ کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کمپلیٹ کروم فینش کے اندر ہیں اور خاص طور پر بلک گاڑی کے ساتھ یہ کروم ریمز بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہیں اور بہت ہی یونیک لوگ پروائیڈ کر رہے ہیں اور اوپیسلی یہ آپ کو اس میں بعد میں نہیں لگوانے پڑیں گے اس کے اوپر آپ کو جو ٹائر ملتا ہے یہ 285 45 کا ہے اور یہ یوکو ہاما کا برینڈ نیو ٹائر اس گاڑی کے اوپر انسٹالڈ ہے اس کے ساتھ ساتھ لینڈ کروزر زیڈ ایکس جو ہے یہ ہائٹ کنٹرول سیٹ اپ کے ساتھ آتی ہے یعنی کہ اس میں آپ کو ایرمیٹک سسپنشن ملتے ہیں تو اوپیسلی اس چیز کی وجہ سے اس گاڑی کی رائٹ کوالیٹی تو بہت ہی شاندار قسم کی ہے سائیڈ میرز کے بارے میں میں آپ کو الڈی بتا چکا ہوں یہ ڈیٹریکٹیبل ہیں الیکٹریکلی ایڈیسٹیبل ہیں لاک ان لاک ہونے پر فولڈ انفولڈ بھی ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ اس کے سائیڈ میرز کے اندر بلینڈ سپورٹ مونیٹرنگ سسٹم مل جاتا ہے یہ ہیٹڈ ہوتے ہیں پلس اس گاڑی کے اندر آپ کو 360 view کیمرا سسٹم بھی دیا جاتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ طرح سا پیچھے آ جائیں گے تو یہ گاڑی آتی ہے سمارٹ انٹری سسٹم کے ساتھ نہ صرف اگلے ڈور لائچز بلکہ پچھلے ڈور لائچز کے اندر بھی یہ فیچر آپ کو مل جائے گا نیچے اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پر ویسٹ لائن کی اوپر بھی کروم ٹریمنگ ایڈ ہوئی ہوئی ہے اور اس کے ڈور لائچز کروم فنش کے اندر آ جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اس گاڑی کی تھوڑی سی وائیڈ لک دیکھیں گے تو اس کے یہ کروم میں ریمز اس کے یہ کروم سائیڈ میررز یہاں پر کروم ایڈ ہوا ہوا ہے تو اس کی وجہ سے اس گاڑی کی اوورال سائیڈ لکس بہت ہی خوبصورت ہیں اور عام لینڈ کروزر سے کافی ڈیفرنٹ نظر آ رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ فرنٹ اور بیک پر آپ کو یہ گاڑی ڈسک بریکس آفر کرتی ہے بیک سیٹ پر آ جاتے ہیں اور سب سے پہلے تو میں آپ کو اس کا آٹو ٹیل گیٹ دکھا دیتا ہوں یہ کچھ اس طریقے سے اوپن ہوتا ہے جسٹ آپ ایک بٹن پریس کریں گے اور یہ الیکٹریکلی اوپن ہو جائے گا اب مزید کی بات یہ کہ اس کا یہ اوپر والا پورشن جو ہے یہ الیکٹریکلی اوپن ہوتا ہے نیچے والا آپ کو مینیول طریقے سے اوپن کرنا پڑے گا اس طریقے سے ہاتھ سے لیکن اگر دیکھا جائے تو اوپر والا جو گیٹ ہوتا ہے اصل میں اسی کو اوپن کرتے ہوئے مشکل ہوتی ہے نیچے والا تو بڑے آسانی سے آپ اوپن کر سکتے ہیں کیونکہ ایک تو یہ سائز میں بھی چھوٹا ہے دوسری بات یہ کہ اس کی ہائٹ اتنی زیادہ نہیں ہے کہ آپ کو اس کو اوپر اٹھاتے ہوئے مسئلہ ہو سو مین جو اس کا ہے یہ آٹو ہوتا ہے اور اس کے ساتھ سے اگر آپ بیک سائٹ پر دیکھیں گے یہاں انٹیریئر کے اندر تو یہ گاڑی آتی ہے پراپر سیون سیٹر سیٹ اپ کے ساتھ جو کہ اس وقت فولڈ وی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ بوٹ سپیس بڑھانے کے لیے ان کو فولڈ کیا ہوا ہے لیکن اگر آپ یہاں پیسنجر بیٹھانا چاہیں تو آپ ان کو بڑی ہی آسانی سے ایک بٹن کو پریس کرتے ہوئے انفولڈ کر سکتے ہیں اور یہ فولڈ ہوئی بھی ہے لیکن ان کو انفولڈ کرنے کے لیے یہاں پر آپ کو کنٹرولز ملتے ہیں تو الیکٹریکلی کنٹرولز ہوتی ہیں آپ بڑی ہی ایزیلی ان سیٹس کو فولڈ یا انفولڈ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ بوٹ سپیس آپ کے پاس بہت شاندار قسم کی ہے یہاں پر کافی اماؤنٹس موجود ہیں سو اسے ہم کلوز کر لیتے ہیں اور کچھ اس طریقے سے یہ واپس کلوز ہو جائے گا اچھا گائز اس کے علاوہ ریئر سائٹ پر آپ کو میسیف قسم کی ریئر لیمپس ملتے ہیں جو کہ کمپلیٹلی ایلی ڈیز کے اندر ہی ہوتے ہیں لیکن ترن انڈیکیٹر اور ریویرس لیمپ آپ کو وہی ہی ہیلوجن میں ملیں گے بیک سیٹ پر آپ کو زیڈ ایکس کی برینڈنگ مل جائے گی لینڈ کروزر کی برینڈنگ یہاں پر ہے اور اس طرف آپ کو وی ایٹ کی بیجنگ نظر آئے گی اس کے ساتھ ساتھ یہ گاڑی آپ کو بیسک فیچرز کے اندر ریئر پارکنگ سینسرز ریئر کیمرہ ریفلیکٹرز یہ ساری چیزیں بیک سائٹ پر آفر کر دی ہے آئیے گاڑی کے اندر شلتے ہیں اور اس کا خوبصورت سا انٹیریئر ایکسپلور کرتے ہیں اور سب سے پہلے تو آپ اس کے انٹیریئر کی دیکھ لی جائے اس کا انٹیریئر کسی بھی برینڈ نیو گاڑی کے ساتھ آپ کمپیر کر سکتے ہیں اگر کنڈیشن کی بات کی جائے ویڈیو میں آگے چل کر میں آپ کو اس کے مائلیج وغیرہ بھی دکھاؤں گا اور پرائس ایک بار پھر سے بتا دیتا ہوں ساڑھے پانچ کروڑ اس گاڑی کی آسکنگ پرائس ہے 2019 کا یہ موڈل ہے اور ڈیٹیل میں اگر بات کرتے چلیں تو ڈرائیور ڈوڈ سے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو آپ یہاں پر دیکھیں گے اس کی سیٹس کے لیے آپ کو میموری کا آپشن دیا جاتا ہے تو تین ڈیفرنٹ سیٹنگز ہیں آپ کے پاس میموری کے لیے یہاں سے آپ جس بھی سیٹنگ پر رکھیں گے سیٹس اسی پر ایڈجیسٹ ہو جائیں گی اس کے علاوہ آل وینڈوز آٹو ہیں سینٹر لاکنگ سسٹم آپ کو دیا جاتا ہے اور ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ آپ کو سپیکر گریل ڈور ورننگ لائٹ دی جاتی ہے اور اگر مٹیریلز کی بات کرتے چلیں تو یہاں پر ڈیفرنٹ مٹیریلز کا یوز ہوا ہوا ہے جیسا کہ آپ اوپر دیکھیں گے تو یہ سوفٹ ربر ٹائپ کا مٹیریل ہے اس کے علاوہ نیچے آپ کے پاس لیڈر یوز ہوا ہوا ہے یہاں درمیان میں وڈن کمبینیشن ہے کلاوسی ہارٹ پینلز یوز ہوئے ہوئے ہیں اور بلکل نیچے ہارٹ پلاسٹک آپ کو ملتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر انٹیریر کی بات کر لی جائے تو یہ گاڑی آپ کو فور سپوک سٹیرنگ ویل آفر کرتی ہے جو کہ کمپلیٹلی لیڈر سٹیجڈ ہے آپ کو وڈن کمبینیشن اس کے اوپر مل جائے گا اس کے ساتھ ساتھ ملٹی میڈیا کے کنٹرولز آپ کو مل جاتے ہیں ان کے بارے میں ہم ویڈیو میں آگے چل کر ڈیٹیل میں بات کریں گے اگر آپ اس طرف آجیں تو یہاں پر آپ کو اس میں ائر وینٹ کے نیچے وڈن کمبینیشن مل جائے گا نیچے اگر آپ آئیں گے تو اس کے سائیڈ میررز کے کنٹرولز ہیں جو کہ آٹو فیچر آپ آن یا آف کر سکتے ہیں نیچے آٹو ہائی بیم اسسٹ ہے پارکنگ سینسرز ہیں اور ہیڈ لائٹ واشرز وغیرہ کے کنٹرولز آپ کو مل جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ سٹیرنگ ویل جو ہے اس کا بہت ہی خوبصورت ہے اور اس میں بھی آپ کو الیکٹریکل ایڈجیسمنٹ ملتی ہے سو ہم اسے آن کرتے ہیں اور یہ وائل کمنگ فیچر کے ساتھ آتا ہے یعنی کہ جب آپ گاڑی کے الیکٹریکلز آن کریں گے تو یہ سٹیرنگ ویل جس بھی ممبری پر سیٹ ہوا ہوا ہوگا وہاں پر آپ کے باس سیٹ ہو جائے گا اور یہ آتا بھی الیکٹریکل ایڈجیسٹیبل ہے جس میں ٹلٹ اور ٹیلسکوپیکل ایڈجیسمنٹ آپ کے باس دی جاتی ہے اچھا یہاں کچھ آپ کے باس اوپشنز ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں سو بیسیکلی یہاں پر آپ کے باس آ جاتا ہے انٹی کلوجین سسٹم آن آف ریئر الیکٹریک ٹیل گیٹ کو آن آف کر سکتے ہیں اور ایک اوپن یا کلوز کرنے کے لیے بٹن آپ کو دیا جاتا ہے ٹیل گیٹ کے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر آپ کے باس انجن سٹارٹ سٹوپ بٹن آ جاتا ہے اس کا یہ جو سینٹر کونسول ہے یہ بلکل برینڈ نیو کنڈیشن کے اندر ہے کلاوسی فنش آپ کو اس میں مل جاتی ہے اوپر اس کا اوریجنل ٹی وی موجود ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر آپ کو کچھ کنٹرولز ملتے ہیں جس میں اس کی یہ نیویگیشن سسٹم کے اور انٹیٹینمنٹ کے ہیں اور یہ آپ کو ہیزرٹ لائٹ سوچ مل جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر آپ کو ڈیجیٹل کلوک مل جاتی ہے نیچے آپ کے پاس کچھ بٹنز ہیں جس سے آپ اس کے ٹیمپریچر کو ایجیسٹ کر سکتے ہیں ایر کے فلو کو ایجیسٹ کر سکتے ہیں ڈی فاغر اور یہ ساری چیزیں یہاں پر آپ کو دی جاتی ہیں اگر آپ سوڑا سا نیچے آ جائیں گے تو اس میں یہاں پر آپ کو ٹیونر یہ مل جاتا ہے نوب مل جاتی ہے اور اس طرف والیم کنٹرول سوچ آپ کے پاس آ جاتی ہے یہاں پر آپ کے پاس میموری کارڈ کی سلوٹ ہے جس کے اندر دو میموری کارڈ آپ دیکھ رہے ہیں انسٹال ہو رہے ہیں تو بیسیکلی ایک میڈیا کا ہے اور دوسرا جو ہے اس کا اپنا نیویگیشن سسٹم ہوتا ہے اس کا یہاں پر میموری کارڈ انسٹال ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ نیچے آپ کے پاس ایک سٹورج کمپارٹمنٹ آ جاتا ہے اور اس کمپارٹمنٹ کے اندر ہی آپ کو ٹویل وولٹ کا پاور آوکلیٹ بھی مل جاتا ہے اچھا ٹرانسمیشن کی بات کرتے چلیں تو یہ گاڑی گیٹڈ زگزگ ٹرانسمیشن کے ساتھ آتی ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹرپ ٹرانک ٹرانسمیشن ہوتی ہے بٹ اس کو شفٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس پیڈل شفٹرز نہیں ہوتے سٹیرنگ ویل کے اوپر یہاں پر اگر آپ اس کو شفٹ کریں گے ایس موڈ کے اوپر تو آپ اس کو منیولی بھی اپ اینڈ ڈاؤن شفٹ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہاں آپ کے پاس کافی سارے کنٹرولز ہیں یہاں پر کچھ کنٹرولز ہیں تو یہ جو اوپر آپ کے پاس آ جاتا ہے یہ اس کا لو فور اور ہائی فور کا اوپشن ہے اب اس کاری کے اندر ٹو ویل ڈرائیو آپشن نہیں ہوتی یہ آل ٹائم فور ویل ڈرائیو ہوتی ہے تو صرف آپ لو فور اور ہائی فور پر شفٹ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ پیچھے آپ کے پاس ہائیٹ کنٹرول آ جاتا ہے کرال کنٹرول ملٹی ٹرین سسٹم کی سیٹنگز آ جاتی ہیں اور اس طرف آپ کے پاس دیفرنچل لگ ہے ٹریکشن کنٹرول ہے ایکو کمفرٹ اور سپورٹ اور سپورٹ پلیس کو اوپشن آپ کو دیا جاتا ہے دو کپ ہولڈرز آپ کے پاس آ جاتے ہیں اس کے علاوہ پیچھے آم راست ہے جس کے نیچے آپ کو کول باکس بھی مل جاتا ہے جو کہ ریفریجریٹر جس کو آپ کہہ سکتے ہیں تو یہ اس کاری کے اندر انسٹالڈ ہے اس بٹن کی مدد سے آپ اس کو آن یا آف کر سکتے ہیں اچھا جی اس کے علاوہ اگر آپ ڈیش بورڈ اس کاری کا دیکھیں گے تو یہ جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بلکل برینڈ نیو وہیکل کی طرح کا ہی ہے اور ایک اور چیز کہ اگر مائلیج کی میں بات کروں تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے سکرین کے اندر یہ گاڑی صرف اور صرف 46,892 کلومیٹرز چلی بھی ہے 47,000 آپ اس کو کہہ سکتے ہیں لیکن اچھی بات یہ کہ یہ جپان میں ہی ڈرائیو کی گئی ہے اچھا یہاں آپ کو ایک اور بٹن ملے گا جو کہ اس کے 360 ویو کیمرہ سسٹم کا ہے تو جب آپ اس کو پریس کریں گے تو یہ سکرین کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا 360 ویو کیمرہ ایکٹیویٹ ہو چکا ہے جو کہ کچھ اس طریقے سے آپ کو سائٹ کا بھی ویو دیتا ہے برڈ آئی ویو بھی دیتا ہے جو کہ ایک سٹیچٹ فوٹیج کے ساتھ آپ کو ملتا ہے اور یہ ساری چیزیں آپ کو یہاں پر اس سکرین کے اندر نظر آتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ڈیشپورڈ آپ کو میں آلرڈی بتا چکا ہوں یہاں پر ڈیفرنٹ مٹیریلز کا یوز ہوا ہوا ہے جیسا کہ اوپر آپ کے پاس ربری مٹیریل ہے نیچے یہاں پر لیدر یوز ہوا ہوا ہے پلس یہاں پر اس کور کے لیے آپ کو ہارڈ پلاسٹک دی گئی ہے اور اس کے اندر ڈیول کمپارٹمنٹ سٹوریج باکس آپ کو مل جاتا ہے اچھا اوپر اگر آپ آئیں گے تو اس کا یہ میررر باقی لینڈ کروزر سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے یہ اس گاڑی کے اندر سکرین والا میرر لگاوا ہے جس کو اگر آپ دیکھیں تو اگر میں اس کو ڈیم پر شفٹ کرتا ہوں تو اس کے اندر سکرین آن ہو جاتی ہے اور بیسیکلی یہ آپ کو کیمراز وغیرہ کا بھی ویو شو کرتی ہے سکرین کے اندر اور ڈیفرنٹ سیٹنگ بھی شو کرتی ہے پلس اس کے کنٹرولز نیچے آپ کے پاس دیے جاتے ہیں اس کے علاوہ یہ گاڑی سن روف کے ساتھ آتی ہے اور سن روف میسیف قسم کا اس میں آپ کو مل جاتا ہے پلس یہاں پر آپ کے پاس یہ ساری آپشنز وینیٹی میرر وغیرہ کی موجود ہیں لیکن اگر آپ دیکھیں تو اس میں آپ کو سنگل سنشیڈ ملتا ہے ایل ایکس فائیف سیونٹی کی طرح دیول سنشیڈ کا اپشن نہیں ملتا اس گاڑی کے اندر اسے ہم کر لیتے ہیں کلوز ویسے تو یہ گاڑی پراپر ایک ایسیو بھی ہے لیکن کمفرٹ اور لگیوری کے معاملے میں یہ گاڑی باقی کئی گاڑیوں سے بہت آگیا ہے جیسا کہ اگر آپ اس گاڑی کی سیٹس دیکھیں گے تو یہ گاڑی آپ کو کمپلیٹ الیکٹرکلی ایڈجسٹیبل لیڈر سیٹس آفر کرتی ہے بھی کام کرتے ہیں اور اس کے ساتھ سیٹس اور اس کا سٹیرنگ ویل جو ہے یہ دونوں ہیٹڈ فیچرز کے ساتھ آتے ہیں اور الیکٹرکلی ایڈجسٹیبل ہوتی ہیں ان میں آپ کو میمریک آپشن بھی دیا جاتا ہے اور کلر ان کا اگر آپ دیکھیں گے تو یہ بہت ہی خوبصورت ہے اور کنڈیشن بھی بہت جاندار کے ذمکی ہے لینڈ کروزر کا ریئر جو کیبن ہے اس کے اگر سپیس کی بات کی جائے تو آپ کو کوئی بھی دکت سپیس کے معاملے میں نہیں ہوگی نہ ہی ہیٹ سپیس نہ ہی لیک سپیس چاہے آپ کی ہائٹ سات فوٹ کی ہی کیوں نہ ہو آپ اس گاڑی کے اندر کمفٹیبل ہو کر بیٹھ سکتے ہیں اس گاڑی کے اندر آپ کو مزید یہ آپشنز ملتی ہیں کہ آپ یہاں پر دیکھیں تو اس گاڑی کے اندر ڈیول انٹرٹینمنٹ سسٹم ریئر انٹرٹینمنٹ سسٹم پری انسٹالڈ ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ ایک تو یہ جنمن انٹرٹینمنٹ سسٹم ہے تو گاڑی کا اپنا میڈیا سسٹم اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہوگا دوسری بات یہ کہ آپ کو بعد میں اس میں کوئی بھی چیز آفٹر مارکیٹ نہیں لگوانی پڑے گی جس کی وجہ سے گاڑی کے اریجنل الیکٹریکلز جو ہوتے ہیں انٹیریئر کے وہ کافی ساری چیزیں کام کرنا بند کر دیتی ہیں سو یہ اس کے اندر اریجنل انسٹالڈ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بیک سائٹ پر بھی اس گاڑی کی جو سیٹس ہیں یہ جو اس کا مین بینچ ہے یہ الیکٹریکلی ایڈجیسٹیبل ہوتا ہے تو اگر آپ اس کو آگے پیچھے موو کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کچھ اس طریقے سے یہ الیکٹریکلی آگے اور پیچھے موو ہوگا اوبیسلی اس کی بیک ریسٹ تو مینیولی ایڈجیسٹیبل ہوتی ہے لیکن اس کی ریئر سیٹس بھی پر فریٹڈ فیچرز کے ساتھ آتی ہیں اور ہیٹڈ ہوتی ہیں اور سکسٹی فورٹی سپلٹ ہے آپ اس کو فول کر سکتے ہیں آم ریسٹ یہاں پر آپ کے پاس زبردست قسم کی موجود ہے جس کے اندر آپ کے پاس سٹوریج کمپارٹمنٹ ہے اچھا یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں اس کے اندر ایک ریموٹ کنٹرولر آپ کو ملتا ہے جو کہ اس کے ریئر انٹرٹینمنٹ سسٹم کا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کے پورے اوورال میڈیا سسٹم کو جو کہ فرنٹ پر ہے اس کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں بیک سیٹ پر بیٹھے بیٹھے سو بیسیکلی یہ فیچر ریئر پیسنجرز کے کمفرٹ کے لیے ایڈ کیا ہوا ہے تاکہ اپنی مرضی کا میڈیا یا آپ نے کچھ بھی والیم اپ ڈاؤن کرنا وہ آپ یہاں سے آرام سکون سے کر سکیں اس کے ساتھ ساتھ ریئر سائٹ پر یہ آپ کو پراپر ایچ ڈی ایم آئی میڈیا کی سپورٹ دیتی ہے دونوں پیسنجرز کے لیے الگ الگ آپ کو ہیڈ فونز کی پورٹس مل جاتی ہیں اور یہاں پر آپ کو کافی سارے کنٹرولز ملتے ہیں جو کہ اس کے بیک سائٹ پر کلائمیٹ کنٹرول کے ہیں تو اس گاڑی میں آپ کو پراپر فور زون کلائمیٹ کنٹرول دیا جاتا ہے جو کہ چاروں ہی پیسنجرز کا الگ الگ سے کنٹرول ہوتا ہے پلس ملٹیپل ایئر وینٹس آپ کو بیک سائٹ پر مل جائیں گے جس میں یہاں اوپر آپ کے پاس ایئر وینٹس موجود ہیں اس کے چھت میں دونوں ہی پیسنجرز کے لیے یہاں پر ایئر وینٹس موجود ہیں فوٹ ویلز کے اندر ایئر وینٹس موجود ہیں اور مزے کی چیز کہ یہاں اگر آپ دیکھیں تو یہ گاڑی ایمبین سلائٹس کے ساتھ آتی ہے جو کہ بلکل فوٹ ویلز کے ہی قریب موجود ہیں تو رات کے ٹائم یہ چیز کافی خوبصورت لگتی ہے یہ ہے اس سکاری کا وی ایٹ پاور ہاؤس یہ ایک پراپر ایچ سلنڈر انجن ہوتا ہے جو کہ وی ایٹ کنفیگریشن کے ساتھ آتا ہے اور اس کی اگر ہم سی سی کی بات کریں تو یہ فورٹی سکس ہنڈرڈ سی سی انجن ہوتا ہے جو کہ آٹومیٹک ٹرانس میشن کے ساتھ کمبائن کر کے آپ کو دیا جاتا ہے اوورال انجن بے کی لک آپ دیکھ سکتے ہیں اور سکرین پر آپ کو اس کی مزید انفرمیشن شو ہو رہی ہوگی اور اگر ہم اس کی فیول ایوریج کی بات کرتے چلیں تو یہ گاڑی آپ کو آرام سکون سے پانچ سے سات کلومیٹرز ڈو ای لیٹر کی فیول ایوریج دے سکتی ہے سیٹی کے اندر چار سے پانچ کی ایوریج دیتی ہے اور ہائی وے پر چھے سے سات کی ایوریج یہ گاڑی آپ کو پروائیڈ کر سکتی ہے یہ تھا آج کا ریویو ٹویوٹا لینڈ کروزر 2019 موڈل کا اگر آپ اس گاڑی کو خریدنا چاہیں یا سر لیٹر کوئی بھی انفرمیشن حاصل کرنا چاہیں تو سکرین پر دیئے گئے نمبرز پر کال کر سکتے ہیں جو کہ ہیں سیگل موٹرز پورٹس اور سیگل موٹرز کے آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس گاڑی کے بارے میں آپ کی کیا تھوڈٹس ہیں کومن سیکشن میں ضرور آگاہ کریں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی